پناظرین ایک اہم خبر پر بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کی مذہبی ہم آنگی کی کوششوں کو مودی سرکار اپنی کامیابی قرار دینے لگی ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو بھارتی انتہا پسندوں نے اپنی کامیابی قرار دے دیا ہندو انتہا پسندوں نے کامیابی کے شادیانے بجانا شروع کر دیئے ہیں اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو لے کر بھارتی ترانہ بھی سامنے آ گیا ہے بھارتی طرحانے میں اسلام آباد میں مندر کی تعمیر مودی کا ایجنڈا قرار دے دی گئے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب ارشاد صاحب کہیے گا وزیراعظم عمران خان نے اب دس کروڑ روپے کی گرانٹ اس مندر کی تعمیر کے لیے جاری کی تھی تاکہ مذہبی ہم آنگی پیدا ہو سکے اسلام آباد میں ہندو کی تعداد تین ہزار کے قریب ہے لیکن بھارت چاہتا ہے کہ یہ پروپاگینڈا کیا جائے کہ یہ مودی کے پریشر کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا لیکن اصل میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں اور ہونے چاہیے جو انہیں پاکستان کا عائن دیتا ہے اسلام دیتا ہے ہمارا جو مذہب ہے مذہبی ہم آنگی کا مذہب وہ دیتا ہے وہ تمام حقوق حاصل ہیں بھی اور ہونے بھی چاہیے لیکن ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے جو مذمرات ہیں اس کو سوچنے کی کوئی زحمت گوارہ نہیں کرتے مثلا یہ مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا اپنے بعض مشہروں کے کہنے پر کیا اسلام آباد جیسے شہر میں ہندو کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ اس کے لیے پہلے سے جو مندر موجود ہے اس کو بہتر کرنے کی مرمت کرنے کی اس کی توسیع کرنے کی وجہ ایک نیا مندر تعمیر کیا جائے اور یہ فیصلہ بھی اس وقت کیا گیا جبکہ بھارت میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں مسلمان محصور ہیں کشمیر میں اور پاکستان میں جذبات برنگختہ ہیں انڈیا کے خلاف اور وہاں کے جو برہمن ہندو ہیں ان کے خلاف تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے تو بھارت ہماری رائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے یا بھارت کے جو ہندو کے شردالو ہیں موڈی کے موڈی کے جو ترجمان ہیں وہاں وہ اس کو اپنی کامیابی قرار دیں گے اس سے دو مقاصد ہیں ایک تو عراقے میں موڈی سرکار کی جو پالیسی ہیں ان کی برکری کو ثابت کرنا دوسرا مسلمان جو پاکستان کے مسلمان ہیں مسلمان رائے عامہ جو 95 فیصد مسلمان یہاں بستے ہیں رائے عامہ کو متاثر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ موجودہ حکومت بھی شاید موڈی کے جنڈے پر چل رہی ہے تو یہ صورتحال سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب کو اور موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے جس طرح کہ کل چونزی پالیس رائے صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئے ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے جہاں سند میں اگر ہندو زیادہ تعداد میں موجود ہیں یا بلوچستان میں ہیں تو وہاں مندر تعمیر ہونے چاہیے سام آباد میں بھی مندر کی تعمیر اس صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ ہندو آبادی اس کا مطالبہ کر رہی ہو اور وہاں پہلے سے مندر موجود نہ ہو لیکن اگر ایک محدود آبادی ہے اور وہاں پہلے سے مندر موجود ہے تو اس کو توسیع کر دی جائے اور پھر یہ مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب جو ریاست ہے یا ریاست کی ادارے جو ہیں ان کا مذہبی معاملات میں کوئی دخل عمل نہیں ہونا چاہیے آپ دس کروڑ روپیا مختلف شاہد عالی صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا بریگیڈیا ریٹائر گزنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے گزنفر صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی کہ پاکستان کا یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا یہ عملی ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان اپنے اقلیت کی حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں لیکن اس پر پھر بھارتی ترانے بجائے جانا اور بھارت کا یہ کہنا کہ یہ مودی سرکار کی کامیابی ہے یہ امپیکٹ بہت غلط پڑ رہا ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے روکا تو دیکھیں نہیں جا سکتا بھارت کے بھی میڈیا تو ایک شکر بے مہار ہے جو میڈیا جس میڈیا پہ ایک پرپلکٹیویج کا چینکر ہے وہ اتنا گوبر سوامی جب میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیکھیں کہ یہ آتکوازی پاکستانیوں نے آتکوازی دے گئے ہیں جہاں پہ کبوتر کو پکڑ کے اس کی انٹیروگیشن کی جا رہی ہو کہ یہ جاسوس ہے کیا ہے جہاں پہ روزانہ کوئٹ کارپٹر بیٹھے جا رہے ہیں اور پھر پوٹریک کیا جا رہا ہو کہ ہم کوئی آمن کے جسٹر کے طور پر کام کریں وہ تو آپ میڈیا کو تو ٹیم نہیں کر سکتے اثر میں بات کیا ہے کہ وہ پاکستان پاکستان پالیسی انٹی مزدم پالیسی میں کہوں گا وہ تو انڈین میڈیا اس کے رنگ میں اس بری طرح سے رنگا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذاتی آئیڈنٹی بھوٹے کہ وہ کس مذہب سے بذاتے خود تعلق رکھ دے وہ اس وقت ایک پاگل پن کا ایک جنونیت کا مظاہرہ کر دے اور جنونیت اور پاگل کا کوئی مذہب نہیں بتا اب جہاں تک مندر کا تعلق مندر سندھ میں پہلے بھی موجود ہیں مندر اسلام باد میں بن رہا ہے بات مندر کے بنانے کی نہیں ہے بات وہ ہے جو اشاد آرے صاحب کہہ رہے تھے جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے سوچنا چاہیے پاکستان میں اقلیتیں بلکل آزاد ہیں اقلیتوں کے اوپر کتی قسم کی طرف قدغان نہیں ہے میری سندھ میں بہت زیادہ نوکل ہے سندھ انٹیریئر میں بھی اور اگر آپ دھارک سے آگے چلے جائیں گھوٹس کی اپنا پنو آکر تک 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 وہاں بھی اور آپ کو رستے میں دیتاشا مندر ملیں اور ان مندر کے پنو آکر آپ چلے جائے آپ کو بہت بڑی آبادی ملیں گے اور بہت بڑے مندر ملیں گے کسی اوپر کوئی پابتی نہیں ہے کسی اوپر کوئی قدرن نہیں ہے بات یہ کہ اس ٹائم فریم ورک پہ آپ کام سریں کسی بھی خبر کے لیے اور کسی بھی ایونٹ کے کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے یا میڈیا یا جو پلینرز ہیں یا سٹیٹیجسٹ یا پالیشی میرے سوال کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا تو میرے خواہد اس موقع کے اوپر جب اندیا کے اندر ایک انٹی مسلم سضا چلی ہوں گیا جب بابری مسجد کو گراہ کیا گیا جب در اندر موزی کی جو دہشت گردانہ پالیسیاں ہیں ان کو اندین میڈیا اندین حکومت پورٹرے کر رہی ہے اور ہر ایونٹ کو جا اس کے قتل ہو غارت دری ہو اغوا ہو کٹنیپنگ ہو عورتوں کی اسمت دری ہو بچوں کی لنچنگ ہو گائے کے گوشت پر لنچنگ ہو اس کو وہ دوسرے رنگ میں اپنے میڈیا کے اندر پیش کرتے ہیں اپنی رائے ہم حوار کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے بتانے کے لیے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اس ٹائم فریم میں اس کو اگر کوئی دلے کر لیتے بنانا تھا بنا لیتے لیکن اس ٹائم فریم وقت میں ایک ہی اہم قانت ہو اختصام ہے یہ قدم ہے اس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اور اس کو اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس ٹائم پہ جب ایک کوئی کمیٹری بیٹھے آخر آپ نے گردوارہ بھی تو کھولا نا گردوارہ کھولا گردوارہ کھولنے کو پر اندیا کا کیا ریکشن آیا مجھے بتائے کیا گردوارہ وہ جو اپنا سکھو کا جو کھولا گیا ہے چالکورٹ سے آگے کیا اس کو پر اندیا ملکہ نے آپ کی تاریخ کی کیا اندین لیڈرشپ نے آپ کی تاریخ کی اور بھائی چون وہ چیزیں خریدنا چاہتے ہو جو دوسرا آپ کو بیٹھنا نہیں چاہتا کتنا بھی ڈیفنسیو نہ ہو کہ زمین پر لیڈ جو اور کو آؤ جوتے مارو ہمیں کتنا کی پولیسی نہیں ہوتی ریاست کی کتنا کی کسی ریاست کی ریاست کھڑی ہوتی ہے سینہ کھول کے اور وہ پولیسی اپناتی ہے جو ان کو ہم مسلمان سب سے زیادہ ٹالرینٹ ہو گئے لیکن اس وقت تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ جو کہ وہ جنگ لے کے تیار کھڑا ہوا ہے آپ کے اوپر روزانہ آپ کی بارٹر لائن آف کنٹرول تو بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کو مارا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کو مارا جا رہا ہے پرسو ایک اور صغرہ بیٹی ان کو شہید کیا گیا ہے گولہ باری کر کے آپ کہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ پڑھائیں ہم یہ سٹیک پیسے کوئی دنیا میں آپ کا میسیج نہیں کمول کر رہا ہے ملی بات کھل لے نوپڈی ایک سپڑیا ایک یون کا سیکسٹی جنل آیا تھا نا آکے کشنیر کا ماملہ آپ نے پیش کیا تھا نا اس کے تصویریں منوائی تھی مجھے پتائی کیا پودیٹی ریزلٹ آیا ہوتا کیا کشنیر کی کوئی اندر کیا کشنیر کی اپنا امریکن کمیٹ کمیشن ہے اس کی ریپورٹ کشنیر کی مرسا سے پیش نہیں ہوئی کیا انہوں نے نہیں کہا کہ انڈیا جینوسائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے اور اس کا ریاکشن کیا ہے مجھے بتا ہے کیا ہوا کیا امریکہ نے انڈیا اخلاق کوئی ایکشن دیا کیا کوئی چیز ہم نے تیسی پہ بہت چلایا کیا کوئی ایکشن ہوا چھیک ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو بھی بچانا ہے برگیڈیر غزمفر علی صاحب ریٹائر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا برگیڈیر ریٹائر فاروق حمید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کا رخ کرتے ہیں برگیڈیر صاحب رشاد عارف صاحب کی اور غزمفر علی برگیڈیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ضرورت پڑی تھی پاکستان کی ریاست کو وزیراعظم عمران خان نے خود اس مندر کے لئے گرانٹ جارے کی کہ اسلام آباد میں مندر بنایا جائے دیکھیں بسم اللہ الرحمن نے بہت چھتیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت اچھی ویزبل اندو پاپلیشن ہے بشکوں کی زیادہ کانسیٹیشن سندھ میں ہے یہ آپ کے بلوچستان میں لیکن پنجاب میں بھی پوٹوار میں بھی آپ نے دیکھا مندر ہیں یہاں پہ راول پنگی میں بھی مندر ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں اور ہمارا سپریم کورٹ نے پیچھے تو جو کٹاوس میں ان کا جو مندر ہے اس میں جو سارے معاملات تھے اس کی رینویشن اور وہ تمام چیزیں تو ہمارا عالی عدلیت جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں پوزیٹیف جو ہے وہ فیسوے دیتے رہے بات یہ نہیں ہے کہ ٹائمنگ کی دیکھیں اگر اسلام آباد میں ہم چرچز ہیں اگر مساجد ہیں اگر ایک مندر اور بن جاتا ہے ہندوز ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹ گورنمنٹ کے رولنگ پارٹی میں بھی ہیں تو اگر ہندوز کبھی آتے ہیں سن سے اسلام آباد آتے ہیں اور ایک نیا مندر بن جاتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی مرخالہ ہے ہمارا آئین اجازت دیتا ہے ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے اگر ہم نے دیکھے سکھوں کے جو گورنڈوارز ہیں پورے پاکستان میں کتنی ہیں ہم نے ان کی آو بھگت کی ہے کرتار پر کوریڈور بغیرہ کتنا ہمارے ایزیکو بورٹ جو ہے ان تمام منورٹیز کے جو ہیں اپنا پلیسز ورشیب چرچز بغیرہ سارے انکر کتنا ان کی منٹرنس تیسا خرچ ہوتا انکر خیال رکھا جاتا ہے تو میرا سال اگر ایک مندر سلام آباد میں آ جاتا ہے تو یہ تو بلکہ اچھا میسیج جائے گا انٹرناشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان میں دیکھیں کتنا منورٹیز کے لیے ایک انسپیکٹ ہے کتنا منورٹیز کو ایک خاص اسکین میں رکھا جاتا ہے اور ان حالات میں بھی جب انڈیا پاکستان جو ہے جو ہمارے ان کے ساتھ کشیل کی چل رہی ہے انڈراکپرٹ جبکہ انڈیا کے اندر مسجدیں شریف کی جاری ہیں انڈیا میں جو چرچز ہیں ان کو گرائے ان کو ٹھیک ہے آپ کے مطابق جو اچھا کام ہے اسے کرنا چاہیے بھارتی میڈیا تو ویسے ہی بولی ووڈ کے ایکسٹینشن ہے برگیڈی ریٹارڈ فاروق حمید صاحب ارشاد عارف سینے تجزیاکار اور برگیڈی ریٹارڈ غزم فر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ